بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ علیہ ہے اور مختوم عبدالوائد قبیر کے دو فرزن تھے مختوم محمود اور مختوم دین محمد مختوم محمود کی اولاد پارٹ میں سیرستان شریف میں جو صدیقی کہلاتے ہیں وہ سارے مختوم محمود کی اولاد سے ہیں اور مختوم دین محمد رحمت اللہ علیہ اس کے دو فرزن تھے مختوم عبدالوائد سیرستانی اور مختوم محمد حسن صدیقی رحمت اللہ علیہ مختوم محمد حسن کی اولادیں بھی موجود ہیں اور مختوم عبدالوائد سیوستانی رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ آگے چل کر بڑے فقی اور محدث اور فقہ حنفی کے زبردست حالب ہوئے مختوم عبدالوائد سیوستانی کے جو والد ہیں مختوم دین محمد یہ کرہوڑا دور کے ایک مذہبی امور کے وزیر کہہ جاتے تھے اور مختوم عبدالوائد سیوستانی کی ولادت گیارہ سو پچاس ہجری یعنی سترہ سو سنتیس اسوی میں ہوئی اور آپ کا وصال جو ہے ربضان شریف میں ہوا بارہ سو چوپیس ہجری یعنی اٹھارہ سو نو اسوی میں مختوم عبدالوائد سیوستانی کے اساتذہ اور مختوم عبدالوائد سیوستانی کے جو شاگرد ہیں ان کا ایک تفصیل ہے بہت بڑا اس پر ابھی بات نہیں کیا رہی لیکن ہم جو ہیں بات کرتے ہیں ان کے علمی کارناموں کے حوالے سے مختوم صاحب کی جو وجہ شورت ہے وہ بیاز باہدی کے رام سے ہے جس کو فتوہ باہدی بھی کہتے ہیں اور یہ سندھ میں فتوہ نویسی کے فن پر سب سے بڑی اور قدیم جو کتابیں ہیں ان میں شامل کی جاتی ہے بلکہ یوں کہیں کہ جو ٹالپوردور اور اس کے بعد برٹر شراج تک جتنے بھی سندھ کی جو اہم مسئلے ہوتے تھے تو اس میں فتوہ بیاز باہدی کا ریفرنس دینا ضروری سمجھا جاتا تھا اس پائے کے مختوم صاحب عبدالوائید سیرستانی کی فتوہ تھی تصوف اور طریقت میں آپ جو ہیں خواجہ صفی اللہ مجددی نقشبندی سے بیت تھے حالانکہ مختوم صاحب عبدالوائید سیرستانی کا جو خاندان ہے وہ سہروردی بزرگوں کا خاندان کہلاتا ہے آپ چونکہ حضرت عبو مکر صدیق کے علاقے ہیں پھر حضرت عبو مکر کے علاقے ہیں جو شیخ شاہ بدیر سہروردی ہیں عوارف المعارف کے صاحب وہ بھی آپ کے اجداد میں شامل ہیں اس کے بعد مسیح اللہ علیہ شیخ عیسیٰ جندلہ پاٹائی سنمہ برحانپوری اس وہ بھی آپ کے اجداد میں شامل ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ جب حضرت خواجہ صفی اللہ مجددی سرندی کو خواب میں یہ اشارہ ہوا حضرت عبو مکر صدیق کی طرف سے کہ سیوستان میں جو ہمارے اولاں سے ہیں عبدالوائد آپ کو جو پولس طریقے میں ناخل فرمائے تو مخطوم صاحب نے جب خواجہ صفی اللہ سیوستان پہنچے تو آپ نے مخطوم صاحب عبدالوائد کو اس سلسلے نقش بندیاں مجددیاں میں شامل بھی فرمایا اور آپ کو سند اجازت بھی عطا فرمائی خلافت بھی عطا فرمائی تو یہ مقام تھا مخطوم صاحب کا تصوف میں اور آپ کے بہت سارے رسائل جو ہیں وہ تصوف پر لکھے ہوئے ہیں تصوف کے اسطلاف پر تصوف کی جو منازل ہیں اس کے حوالے سے مخطوم صاحب عبدالوائد سیوستانی رحمت اللہ علیہ کے جو رسائل مبلش ہوئے ہیں یہ ہمارے باست موجود ہیں کچھ رسائل جو سے بھی عدی بور نے شائع کیے ہیں جن میں حضرت ابو وکر صدیق کی افضلیت پر بھی ایک رسالہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک ہے اس پر مختصر اور جامع ارداز میں میرات الحلیہ کے نام سے حضرت مخطوم عبدالوائد سیوستانی کا رسالہ شامل ہے اس کے علاوہ ریش اور جو موچھیں وغیرے کاٹنے کے حوالے سے بھی اس زبان میں مسئلہ تھا اس پر بھی آپ نے مسئلہ لکھا ہے تحصیر القدیر غریب آدمی قربانی کرتا ہے اس کے کیا حکامات ہیں اس پر بھی رسالہ ہے آپ کا انوار الفیوزات الباطنیاں ہے اور جو ہے ایک رسالہ ہے یہ لارکانہ کے ہمارے بزرگ میں مفتی عبداللہ فہیمی صاحب انہوں نے بڑے زبردست مقدمے اور مخطوم صاحب کی پوری سیرت کے ساتھ عربی زبان میں تحقیق کیے اس رسالے پر جو کوئیٹ سے انٹرنیشنل نیویل پر شائع ہوا ہے اور دنیا میں بڑی اس کو پذیر آئے حاصل ہوئے اور باقی بہت سارے رسائل ہیں علم باطن پر کشف القامن ہے اور جہاد کے موضوع پر چالیس آدیس انہوں نے جبع کی ہیں اس طریقے سے تقریبا چالیس جو ہیں رسائل اسی وستانی ہیں جن پر کافی وزرگوں نے کام کیا ہے اور ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے باقی ان کی جو وجہ شورت ہے مختوب صاحب عبدالوائد کی وہ بیاز واحدی کے نام سے ہے یہ سندھی زبان میں بھی شائع ہوئی ہے دو جلدوں میں اس سے پہلے جو ہے قدار فارستان اور کوئٹا سے یہ فارسی زبان میں شائع ہوتی رہتی ہے فتاوہ بیاز واحدی سوال جواب کی شورت میں مختلف سوال کرنے والے لوگ ہیں ان کے بھی نام محفوظ ہو گئے ہیں اتنا عرصہ قبل اور مختوب صاحب نے کس طریقے سے عالمانہ انداز میں ایک مدلل انداز میں جیسے آپ فتوہوں کے جواب دیتے تھے اور آخر میں آپ لکھتے ہیں حر رہ الفقیر عبدالوائد عصیبستانی حر رہ الفقیر عبدالوائد عصیبستانی یہ سندھی عالموں کا ایک بزاج رہا ہے کہ فتوہ لکھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو الفقیر کے لقب سے ایک آجزی کے طور پر ہر فتوہ کے آخر میں وہ لکھتے ہیں باقی بیاز عمایتی میں ہمارے سندھی جو کلچر ہے سندھی کی بہت سارے جوایات ہیں جو صدیوں سے لوگ اسلامی حوالے سے کرتے آ رہے ہیں جیسے عرض شریف ہوتا ہے یا قبر پر عظام دی جاتی ہے جنازے کے بعد دعا مانگی جاتی ہے یا جو ہے گیارمی شریف کی جاتی ہے عرض عظم کی مطلب ایسے ایسے موضوع جن کو آج کل مترازہ بنایا گیا ہے لیکن ہمارے سندھی جو علماء ہیں ان کا ایک بزاج ان کا جو سسٹم رہا ہے وہ پرانے طریقے کا رہا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے ان بسیروں کا جو ہے شریف امداز میں جواب دیا ہے بختوم صاحب عبدالوائد سیوستانی کو بختوم احسان بھی کہتے ہیں اور یہ عبدالوائد کبیر کے نام کی جو ہے عدب کی وجہ سے لیکن یہ قاضی بختوم احسان کا نام اتنا شورت نہیں مشہور ہو سکا جتنا بختوم عبدالوائد سیوستانی اپنے نام سے مشہور ہوئے وہ کبیر تھے اپنے دادا یہ بختوم عبدالوائد صغیر تھے جو نو مہار سانی رحمتالالہ کہہ جاتے ہیں بختوم صاحب کی جو ہے اولاد میں بیٹے رہی تھے ان کی تین بیٹیاں تھیں اور وہ تینوں بیٹیاں قرآن حدیث کی معایت تھیں بڑی عبدہ زائدہ تھیں اور ان کی اولادیں بھی جو ہے سندھ میں موجود ہیں خاص طور پر پارٹ اور سیون شریف میں ان کے جو خاندان موجود ہیں مخطوم عبدالوائد صیبستانی کی مزار شریف ہے جہاں حضرت عثمان مروندی لار شہباز کرندر کا غزہ ہے وہاں سے جنوب کی طرف ایک دیوار بنی ہوئی ہے جو قبرستان کہلاتا ہے مخطوم عبدالوائد کی ان کے والد کی بھی مزار رہی پر ہے اور یہ جو نیا بائی پاس بنا ہے سیون شریف کا وہ اسی قبرستان سے گزرتا ہے تو وہاں پر ایک سادہ سی مزار ہے مخطوم صاحب کی اور عبدالوائد صیبستانی رحمت اللہ علی کی ہمارے جو شیخ ہیں پیرسی محمد راشد روزہ دھنی رحمت اللہ علی ان کی جو ملفوضہ شریف ہے اس میں بھی مخطوم صاحب کا عبدالوائد صیبستانی کا تذکرہ ہے ایک جگہ پر وہ اس حوالے سے کہ پیرسی روزہ دھنی کے دور میں ایک فقیر تھا ان کا لغاری اس نے اپنے زبان سے پیرسی محمد راشد کو امام کہا کہ ہمارے پیرسی محمد راشد جو ہے ہمارے امام ہیں تو اس پر اس زمانے کے بچوں عالب تھے ظاہر جنہوں نے خطوہ لگائی کہ بھئی روزہ دھنی نے خود کو امام کیوں کہا ہے یا اس کو آپ امام کیوں کہتے ہو تو یہ خطوہ جو ہے مخطوم صاحب عبدالوائد صیبستانی کے پاس گئی اور آپ نے اس کا جواب لکھا کہ پیرسی محمد راشد جو ہے وہ آل رسول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں اور جو ہیں بڑے وقت کے زاہد عابض اور شریعت اور طریقت کے سائم ہیں انہوں نے خود تو امامت کی دعا نہیں کیے دوسرے لوگ اس کو اپنا امام کر رہے ہیں تو میں فتوہ یہ دیتا ہوں کہ روزہ دھنی کا بقام اتنا ہے کہ اگر وہ خود کو امام بھی کہ لے تو بھی اس میں کوئی کا بات نہیں ہے کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ہیں اینما جو سات امام ہیں ان کی اولاد سے ہیں اور تو اس وجہ سے وہ خود کو امام بھی کہہ لے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے تو پیرسو روزہ دھنی نے اس فتوہ کا اور مستم صاحب کا اچھی الفاظ میں اپنے مرفوضات میں ذکر کیا ہے باقی جو خضر خلیفہ صاحب مستم صاحب کی جو مرفوضات بیاز واحدی اس میں بھی پیرسو روزہ دھنی کے حوالے سے ایک ذکر ہے اور پیرسو روزہ دھنی کا ایک مرید تھا کازی مقبول شاہ حیدر آباد کا قلعے کے نزدیک مسجد تھی پیرسو روزہ والے جب بھی سفر میں آتے تو حیدر آباد نہیں ہو جو قلعہ تھا قلعہ ہے اس کے قریب یہ کازی مقبول شاہ کی مسجد ہوا کرتی تھی جہاں پیرسو روزہ دھنی ہمیشہ آ کر ٹھیکھتے تھے تو کازی مقبول شاہ نے بہت سارے سوالات پوچھے ہیں مختل عبدالوائی سیوستانی سے جو اس بیاز میں ان کے نام سے محفوظ ہیں باقی پیرسو روزہ دھنی کے حوالے سے اس زمانے میں ایک اعتراض تھا اعتراض یہ تھا کہ پیرسو روزہ دھنی نے ایٹے ٹائم چار سے زیادہ شادیاں کی ہیں تو مختل صاحب کے پاس یہ اقتباہ کی صورت میں لوگوں نے حالہ کی یہ ایک سازش تھی ایک جو ہے الزام تراشی تھی پیرسو روزہ دھنی کا جو فیض مرام رقمانی آگرو صاحب کہتے تھے جنہیں غلو پھولو بیو سندوا ایسے بسلہ دھار بارش کی طرح پیرسو روزہ دھنی ابرے تھے تو اس وجہ سے جو کافی علماء تھے برزرک تھے وہ ان میں ایک معذر اللہ بھرسد بھی نہیں کہہ سکتے استفراللہ بیرال جو بھی تھا تو پیرسو روزہ دھنی کے خلاف باقے ہوتی تھی اور پھر یہ بھی بات اٹھائی گی کہ روزہ دھنی نے غیر شریع کام کیا ہے اس نے اتنی شادیاں کیے تو مفتوم صاحب نے فتوہ لکھی ہے جو میعہ زواہدی میں موجود ہے آپ نے فرمایا کہ روزہ دھنی شریعت اور طریقت کے صاحب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت سے بار برابر بھی پیرسی روزہ دھنی نے آج تک کام باہر نہیں کیا تو آپ اس پر یہ الزامت لگائے تحقیق کریں میں یہ فتوہ دیتا ہوں کہ کسی محمد راشد ایسا کام نہیں کر سکتے غیر شریع کہ ایٹے ٹیم چار سے زیادہ جو ہے دینیا اپنے نکار میں رکھیں تو یہ تذکرہ تھا حضرت مخطوم عبدالوائد سیوستانی کا جن کے حوارے سے بہت ساری باتیں ہیں بہت سارے لوگوں نے مقالے بھی لکھے پی ایچ ڈی کے لیے ایم فل کے لیے ازر ونیورسٹی تک سنڈی ونیورسٹی سے لے کر اور کافی جو ہے مضامی مقالے لکھے جا رہے ہیں اللہ طرح سے دعا ہے باری طرح حضرت مخطوم عبدالوائی سیوستانی کی ادھر